ہیلو ویورز، ایسا ہوں؟ آئی ہوپ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرے ہوں گے اور اگر نہیں بھی تو کوئی مستہ نہیں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکریف ہے تو اللہ تعالی بہت جن آپ کے اس تکریف کو آپ سے دور کریں اور آپ اپنے دل کو زیادہ بھاری نہ کریں برکہ انجوائے کریں ہمارے نورز کو جو آج ہم آپ کے لئے لیلی کر آگے ہیں آپ کے سن سوال نورز کہیں پیار نہ ہو جائے جس کا آپ کی نئے تحریر کیا صحیح دا تحسین نے اس کی اپیسوڈ 22 اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے اور آئیکن بٹن بھی دمائیں تاکہ ہماری نئے ہمیں آرے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا بینے تو پھر جلدی سے چلتے ہیں کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ 22 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی سارا کی شادی ہونے والی ہے یا ان کی بی جان اس شادی کو ہونے سے روپانے میں کامیاب ہو پائیں گی تو جلدی سے چلتے ہیں اپیسوڈ کے طرف کچھ ہی دیر میں شازیہ اور طاہرہ سارا کو لینے آئی تھی چلو بیٹی آجاؤ شاباش شازیہ نے بیٹی کی بلائے لیتے ہوئے کہا کس لیے؟ سارا کے لبوں سے بے اختیار نکلا جبکہ شازیہ بیٹی کے سوال پر اسے دیکھ کر رہ گئیں اوف کیا ہو گیا اس لڑکی کو آج کل عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہے شازیاں بڑھ بڑھ آئیں اور اسے ساتھ لیے باہر آ گئیں سارا کی زور آور دھڑکنوں میں مزید شور بپا ہو گیا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھائے اس طرف پڑھ رہی تھی احمد سارا کو آتے دیکھ کر خوش ہوا فائنلی بینہ کسی رکاوٹ کے آج نگاہ ہونے جا رہا تھا مہمانوں کی موجود کی کو بھابتے ہوئے سارا نے چہرے پر مسکراہت سچا لی تھی سارا کے چہرے میں مسکراہت ضرور تھی لیکن دل کا خوف ہر اٹھتے قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا احتشام نے بھی سارا کو آتے دیکھ کر ایک فاتحہ نہ مسکراہت اچھا لی جیسے اس کی محنت رنگ لے آئی ہو اور بالاخر نکاح ہونے جا رہا تھا مستر کھڑوس تو ایسے خوش ہیں جیسے ان کا ہی نکاح ہو رہا ہو لیکن یہ دونوں نہیں جانتے کیا بازی پلٹنے والی ہے سارا ان دونوں کی مسکراہتے چہرے دیکھ کر سوچ رہی تھی سارا تو اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی اور اب تو اس کے چہرے سے الگ ہی خوشی چھلک رہی ہے احتشام سے سارا کی مسکراہت حضم نہیں ہوئی تھی جب ہی وہ بھی سوچ و بچار کرنے رہا اس سے کیا پتا تھا یہ مسکراہت تو بازی پلٹنے کی خوشی میں تھی سارا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں آج تم میری ہم سفر بنو گی پھر دو دن بعد آشا بھی میری زندگی میں شامل ہو جائے گی اور ٹھیک دو دن کے بعد احتشام آگا تہی دامن رہ جائے گا پیچاری کی عزت کے ساتھ ساتھ خروبی خاک میں مل جائے گا احتشام نے احمد نے احتشام کو سامنے کھڑی دیکھ کر سوچا احمد کے دماغ میں تو مارے خوشی کے ساتھ الگ ہی پلان چل رہا تھا آخر اس نکچڑی کو بھی آ کر آ ہی گئے سارا تم نے اچھا فیصہ کیا ہے احمد کو اپنا کر احتشام نے سارا کیسٹریش کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر تمانی بھرا سانس دیا سارا کو احمد کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا اس کی مسکراہت فر سے غائب ہو گئی تھی اب کیوں اسے لگا اس کا دل بند ہونے لگا ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے وہ ہمنکوں کی طرح بس سب کا مو تکے جا رہی تھی لیکن جلدی بی جان اس کے چہرے کی اٹھتی ہوئی رنگت کو بھاپتے ہوئے اسٹریش کی طرف آ گئی تھی انہوں نے مخمل کی ڈبیا سے ڈائمن رنگ نکال کر احمد کے جانے پڑھائی لو احمد بیٹا یہ سارا کو پہنا دو اب کی حیران ہونے کی باری احمد کی تھی وہ رنگ پکڑے ہوئے ہمنکوں کی طرح بی جان کو ہی تک رہا تھا ماما یہ سب کیا ہے ہمارا تو نکا کا پروگرام تھناش پھر اسے منگنی رسم کی شکل کیوں دی جاری ہے مولوی صاحب کہیں احمد رنگ پکڑے ہوئے ساتھ بیٹھی طاہرہ سے سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا یہ رنگ پہناو بعد میں سب بتاتی ہوں ابھی مہمان ہے سو ڈراما یا ہنگامہ مت کرنا رنگ پہناو شاکش طاہرہ نے بھی بیٹے کی بات کا جواب سرگوشی کے انداز میں دیا یہ تم دونوں ماں بیٹے نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے ہمیں بھی بتاؤ کونسی ایسی بات ہے جو رازانہ انداز میں ہو رہی ہے بیجان نے تمام تل لحاظ سائیٹ پر رکھتے ہوئے ان کی خبر لیو کچھ نہیں ہے ماں بھی احمد پوچھا ہاتا کہ آپ رنگ پہنائیں گی یا میں پہناوں تو میں نے کہا تم خود پہناوں طاہرہ نے بات بنائی احمد کے تو تن بدن میں آنکھ ہی لگ گئی تھی وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا اور یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا تھا اس کے پلان پہ تو پانی پھر گیا تھا لیکن سب کی موجود کی کو منہو سے خاتے رکھتے ہوئے اور خود پر ضبط کرتے ہوئے اس سے خاموشی سے سارا کو رنگ پہنا دی تھی سارا کے چہرے کی رونک پھر سے بحال ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کے لنگا کی بجائے منگنی کی رسم ہو رہی ہے جس کی زیادہ حیثیت نہیں تھی بیجان نے سارا کی طرف رنگ بڑھائی یہ احمر کو پہناو سارا بیٹا رنگ پہناتے ہوئے سارا کے ہاتھوں میں کپ کپا ہٹ ہوئی تھی لیکن اس سے ان پر غابو پاتے ہوئے خود کو مصورد ظاہر کیا تھا منگنی کی مبارک بعد وصول کرنے کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا لیکن احمر اور احتشام اب ہی تک شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا تھا منگنی مبارک ہو سارا نے سب کیس جیس سے اترتے ہی احمر کو دیکھ کر مسکرہ ہاتھ اچھالتے ہوئے خوشی اور بلاخر اپنی جیت کا اظہار کیا اس سب کے بیچے تمہارا ہاتھ ہے نا احمر دبے لہجے میں غر آیا کیوں مولوی صاحب میرے ماما چاہیے ہیں جو میرے منع کرنے پر نہیں آئیں گے سنا نہیں سرمد انکل کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے تھے لیکن کسی امرجنسی کی وجہ سے راستے سے ہی لوگ گیا ہیں انہوں نے فون کر کے بتایا ہے اب ان سے میرے تعلقات ہوتے جو سب سے چھپا کے پوشیدہ رسم و راہ رکھنے والے ہوں سارا کا انداز اس اہزائیہ تھا جو احمر کو تہش دلا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی آخری بات احمر کو چوکا گئے اس نے سوچا شاید آشا نے سارا کو اپنے اور احمر کے تعلقات کے بارے میں بتا دیا ہے جب ہی اس نے اتنی بڑی بات کی ہے لیکن جو کچھ احمر اس بنگلے پہ سارا کے ساتھ کرنے والا تھا سارا نے تو اس بنیاد پہ یہ نشتر چلائے تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سارا اس کی ہر کسے ڈر گئی ہے دیکھ لوں گا تمہیں احمر نے دھیمی لہجے میں اسے دھمکایا شاک سے مگر سارا سلطان بھوکنے والے کتوں سے کبھی نہیں ڈری سر کی چوٹ یاد ہے نا کہ پھر سے یاد دلاؤں سارا نے اچھٹی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے مضبوط لہجے سے یہ باور کروایا کہ وہ اسے ڈرنے والی نہیں ہے سارا ہاو ڈیر یو تمہاری اتنی جورت کہ تم مجھ سے ایسے بات کرو اب کے احمر دھاڑا تو اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی سب لوگ کھانے میں مصروف تھے انہیں بھی وہیں سٹیج پہ کھانا صرف کیا گیا تھا لیکن وہ کھانے کی بجائے محاص کھولے بیٹھے تھے سارا کی مسکراہت نے ایک آدھ لوگ جن کی ٹیبر سے سکرید تھے متوجہ ہوئے تھے ظاہر کیا کہ یہاں سب ٹھیک ہے سو وہ پھر اسے کھانے میں مشکول ہو گئے تھے اپنی آواز مدھم رکھو اونچی آوازیں بولنا مجھے بھی آتا ہے تم نے اس دن جس جورت مندی کا مظاہرہ کیا تھا بھول گئے ہو پھر میری جورت مندی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مسٹر رہمہ ابھی تو صرف تمہیں گالی دی ہے اگر میں تم پہ تھوکوں یا تمہارا موں توڑنوں تو یہ بھی کم ہوگا اس کے بتلے سارا نے متنفر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے زہر اکلا اے نفس سارا ایک لفظ اور کہا تم اسے برا کوئی نہیں ہوگا میری برداشت جواب دے گئی تو میں یہ بالکل بھول جاؤں گا کہ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں اہمر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے وانڈ کیا برا تو تم سے زیادہ کوئی ہے بھی نہیں تمہارے بھولنے یا یاد رکھنے سے مجھ کے کوئی سرکار نہیں کیونکہ صرف تمہاری نہیں دوسروں کی برداشت بھی تو جواب دے سکتی ہے میری اہمر آغا سارا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اہمر اسے سر نگاہوں سے تکتا ہوا وہاں سے کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا اس کے نظروں سے اوجھل ہو گیا یہی تو وہ چاہتی تھی سو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس شخص کے پہنوں میں بیٹھے اگر خود اٹھتی تو بعد میں اسے ڈاڑ پڑتی کہ وہ مہمانوں کے سامنے یوں کیوں اٹھی سو یہی بہتر طریقہ تھا اس طرح ایک دیر سے دو شکار ہو گئے تھے اہمر کو بھی وہاں سے اٹھنے پر مجھول کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر پر اپنے والی نفرت بھی اس پر ظاہر کر دی تھی اب وہ تسلیلی سے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مجھول ہو گئی تھی سب نے ہی اہمر کا یوں اٹھ کر جانا محسوس کیا تھا لیکن وہ تو گھوڑے پہ سوار تھا جیسے طبیعت کا بہانہ بنا کر بنا وہاں رکے اندر کی طرف پڑھ گیا اور اوپر آ کر اپنا کمرہ لوگ کر لیا کھانے کے بعد ڈھولک رکھ لی گئی تھی سب کزنز خوب ہلا گھلا کرنے میں مصروف تھے کچھ تو میوزک پہ ڈانس بھی کر رہے تھے تہرہ اوپر بیٹے کے کمرے میں آئیں اہمر نے کچھ منت سماجت کے بعد دروازہ کھول دیا نیچے آؤ بیٹا آج آشا کم آئے ہوئے سب مہمان ابھی نہیں ابھی نہیں گئے اور بعد میں تمہاری وجہ سے مجھے گھر والوں کی باتیں بھی سننا پڑی تہرہ اندر آتے ہی بیٹے کو سمجھانے لگی مجھے نہیں آنا جان بوجھ کا میرا نکاح پوسٹ پونک کیا گیا ہے میں جانتا ہوں اب میرا بھی جو جی میں آئے گا میں وہ کروں گا اہمر نے غصت سے جواب دیا پاگل ہو کیا ایسا کرنا ہوتا تو نکاح کے لیے سب کیوں ہامی بھڑتے سرمت بھائی نے بتایا نا کہ مولوی صاحب کو کوئی ایمرجنسی تھی ابھی یہی تہہ ہوا ہے کہ احتشام اور آشا کی شادی کے بعد جلدی تم لوگوں کی نکاح کا پروگرام بھی رکھیں گے اور تم فکر نہ کرو ان دونوں کی شادی ہوتے ہی میں تمہارے بابا سے بات کروں گی تمہارے نکاح کی اب خوش ہو چلو اٹھو شابش اپنا موٹ ٹھیک کرو اور چلو میرے ساتھ تہرہ نے بیٹے اسے محبت سے دل جوئی کی اور اسے سمجھایا تو وہ کچھ شانت ہوا لیکن ماما میرا موٹ نہیں ہے سونا چاہتا ہوں ایمر نے اپکے مسکراتے ہوئے کہا چلو سونے کے لئے بہت رات پڑی ہیں انجوائے کرو سب کے ساتھ تہرہ اپنی بات کرتی ہوئی اسے زبردست ہی اپنے ساتھ کھیش لائی تھی ایمر نے بھی موم کے کہنے پہ چہرے پہ مسکرہار سجالی تھی اور نیچے سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا احتشام آج کئی دنوں بعد آشا کو دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی اسے گاڑی میں پڑے وہ گلاب کے پھون یاد آ گئے تو وہ مسکرہ اٹھا سمی بھی بہت چکا تھا what a surprise احتشام اسے دیکھ کر خوش ہوا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا اچھا ہوتو آ گیا نگاہ کا پروگرام تو ہو گیا ہے لیکن ابھی مائیوں کا فنکشن واقع ہے صحیح وقت پہ آئے بس سب حلکلہ کرنے والے ہیں اور ہاں آنٹی کی طبیعت کیسی ہے احتشام نے سمی سے بغرگیر ہوتے ہوئے اسے والکم کیا اور سب سے ملوانے کے بعد اب اس سیچ پہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے آنٹی کے مطالب پروچھ رہا تھا ماما کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی بس ماما پاپا نے مجھے دھہ بلانے کے لئے بہانہ بنایا تھا میرے رشتے کے لئے آج پاپا کے ایک دوست کی طرف ڈینر پر جانا تھا اس لئے ابھی سیدھا وہیں سے واپس آ رہا ہوں سیمی نے احتشام کی ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اپنے جانے کی اصل وجہ بتائی واو کیا بنا پھر احتشام نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا لمبی کہانی ہے پھر سناؤں گا مختصر یہ کہ لڑکی نے مجھے انکار کرنے کے لئے کہہ دیا بس قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم گیا سیمی نے طرف مسکرہات کے ساتھ بتایا تو احتشام کی ہسی چھوٹ گئی اچھا اب اتنا اداس ماتو دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ جلدی تیرا ٹائم بھی آئے گا اور تو ٹھیک بگ پہ ٹھیک بندی سے ٹکرائے گا یعنی اپنی سول میٹ سے چل اپ مو ٹھیک کرو چل احتشام میں اس کی کمر تھفتہ پاتے ہوئے اس کی ڈھارز بندھائی خود تو دولہ بن کے بیٹھا ہے مجھے یہی کہے گا نا ہمارے لئے بھاشن ہی بچیں بھائی سیمی نے مسکراتے ہوئے سے چھڑا تو دونوں نے اس بات پہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کھل کھلا اٹھے سب کزنز ملکہ بیٹھ گئے تھے اور ڈھولکی تھاپ تالیوں کی گونچ اور گانے شروع ہو چکے تھے سارا نکاح کا جوڑا چینج کر کے آشا کے مائوں کے حساب سے جوڑا پہنے تیار ہو کر آ گئی تھی سارا کو آتے دیکھ کر تاہرہ خوش ہوئی تھی اور انہوں نے سارا کو دیکھ کر اہمر کو اشارہ کیا ماما کے اشارے پہ اہمر نے جیسے ہی سارا کی طرف دیکھا اسے پھر سے وہ باتیں یاد آ گئیں غصہ بڑھ گیا لیکن وہ ماما کی طرف دیکھ کر مسکر آ گیا سارا اب کزنز کے ساتھ دھولک بجانے کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی تھی احتشام اس کی دبنگ ایلٹری پہ حیران ہونے سے زیادہ خوش ہوا تھا نکانہ ہونے پر وہ اس قدر خوش تھی کہ اس کا جی چاہا خوشی سے جھوم جھوم کر اتنا ناچے کہ دھرتی ہی ہلا دے تاہرہ مامانی اس کا ڈانس دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہو رہی تھی انہوں نے اہمر کو اشارہ کیا کہ وہ بھی سارا کے ساتھ ڈانس کرے لیکن وہ سارا کوئن نفی میں ہلا گیا لیکن سارا تو بغیر کسی کے بارے میں سوچے اور پرواہ کیے خوشی سے ناچنے میں محاف تھی نکانہ نہ ہونے کے بعد سارا کا یوں خوش ہونا اہمر کو مزید تیش رہا رہا تھا دیرے دیرے اہمر کی مسکراہت غائب ہو گئی اور وہ غصے سے سارا کو تکے جا رہا تھا شازیہ کی اچانک اہمر پر نگاہ پڑی تو وہ اہمر کے تاثرہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہیں اہمر کو برا تو نہیں لگ رہا سارا کا یوں ڈانس کرنا یہ لڑکی بھی نہ کتنا سمجھایا تھا اس سے یہاں آنے سے پہلے پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ شازیہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی ایک احتشام ہی تھا جو اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ سارا اس کی اپنی شادی کی خوش میں ڈانس کر لی ہے لیکن کوئی سارا سلطان سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ اصل خوشی تو نکاب پوسٹ ون ہونے کی ہے دوسرا وہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے اہمر کو مزید تپانا چاہتی تھی اور وہ اپنے رادوں میں کامیاب بھی ہو گئی تھی کیونکہ اہمر کے چہرے سے آیا تھا کہ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے کوئی اور سمجھتا یا نہیں لیکن سارا سلطان کو سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا سیمی ویسے حد ہوتی ہے تو ایسے آنکے پھار پھار کے میری فیملی کی لڑکیوں کو دیکھے گا تو گھر کے بڑے اگلی بار میرے کسی بھی فیملی فنکشن میں تیرے انٹری ضرور بند کروا دیں گے احتشام میں سیمی کو بازے سے کھیشتے ہوئے متوجہ کیا جو بہت دیر سے سارا کو تار رہا تھا اور دھیمی آواز مجھ سے سمجھانا چاہا کہ وہ ہوش کے نہ کھن لے آنکے گھر میں اس کی اتنی عصت ہے سب کیا کہیں گے کہ احتشام کا بیسٹ فرن ایسا ہے اگلی بار فیملی فنکشن میں نو ایٹری مطلب کیا ہے دیرہ کہ دوسری شادی کا بھی رات ہے ہم یہاں کبارے مر رہے ہیں اور تجھے دو دو شادی کرنے کی سوچی ہے اوپر سے ستم یہ کہ لڑکیوں کو دیکھنے پہ بھی پامندی لگا رہا ہے تو میرا دوستے کے دشمن سیمی نے ہنوز دنسر وہی پہ جمعے ہوئے دل سوز انداز میں کہا اگر ابھی یہاں فنکشن نہ ہو رہا ہوتا اگر میں سٹیج پہ نہا ہوتا اور اگر یہ رشتدان نہ ہوتے نا تو پھر تجھے اس پکواس کا جواب تھی تھا یہ نوٹنگی بند کر ورنہ آگا جان کو تیری حرکتوں کی بھنک بھی پڑ گئی نا تو مجھ سے پہلے تیری بارات تنکل بائیں گے اعتشام نیر کے موجود رشتدان کی طرف مجھسکرا ہاتھ اچھالتے آخیر میں ساتھ بیٹھے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے دات کچھ کچھاتے ہوئے کہا یہی تو میری دلی دمنہ ہے ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے یہی ویسے میں تیری بات کی تصحیح کر دوں میں لڑکیوں کو نہیں بلکہ فقط ایک ہی لڑکی کو تارا ہوں کب سے یا یہ یالو ڈریس والی لڑکی بہت حسین ہے نظر ہی نہیں ہٹ رہی آگا جان سے کہنا رشتہ پکا کرنا ہو تو اسی لڑکی کا انتخاب کریں سمیر نے اس لڑکی کے سہر میں گرفتار ہوتے ہوئے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا لگتا ہے پردیش سے آتے ہوئے شرم نہیں گوروں کے پاس گروی رکھوائے ہو تو میرا دوست نہ ہوتا نا تو اب تک تیرا چبڑہ ہلا چکا ہوتا لیکن دوستی کی وجہ سے تیرا لحاظ کر رہا ہوں اور تیرے اطلاع کے لئے عرض ہے کوئی یالو ڈریس والی لڑکی کسی کی منگیتر ہے اس لئے اسے تارنا بن کر اعتشام نے سمیر کو دبی دبی لفظ میں وان کیا منگنی شدہ ہے تو کیا ہوا ضروری تو نہیں کہ جس سے منگنی ہوئی ہے اسے سے شادی بھی ہو شادی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے نا سمیر نے چہہ کر کہا یار بھائی تیرا الگی لیول ہے تو اپنا گھر بسانے کے چکر میں کسی کا گھر جارنے پر کیوں تلہ ہوا ہے کیا دنیا میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے بات کے اختتام پر اعتشام نے اپنا پاؤں سمیر کے پاؤں پر رکھ کر دبایا تو وہ سی کرتا ہوا باقاعدہ اعتشام کی طرف متوجہ ہوا جس کے چہرے پر اڑ گرد کے حجوم کی وجہ سے مسکرہ ہاتھ رکھ ساتھی کوئی اس کی اس حرکت کو دیکھ نہیں پایا تھا کیونکہ سامنے ٹیبل پڑا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعتشام نے حسن طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا تھا سمیر تو اس کی اس حرکت پر ہوش میں آ گیا تھا لیکن اعتشام نے اس یالو ڈریس والی لڑکی پر نگاہ کی تو سمجھ گیا سمیر کا قصور نہیں کیونکہ سامنے والی لڑکی کا حسن کسی کو بھی اپنا سیر کر سکتا تھا جی دوستوں آج کے لیے پاس اتھائیں امید ہے آپ کو آج کی کہانی میں آئے گی ٹویسٹ پسند آئے گا لیکن اب آش اور اعتشام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے کے لیے تو آپ کو جڑا رہنا پڑے گا کلاسک انڈرٹیمنٹ کے ساتھ مگر آپ ہمیں اپنی اقیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا بتائیں گا کہ آپ کو یہ کہانی کیا رکھ لیتی نظر آ رہی ہے نیکس اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ